بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر ایک آس پڑھنا آس پڑھنا آس پڑھنا کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ امید کا ٹوٹنا قرآن اندازی قرآن اندازی میں انعام نام ملنے پر سب کی امیدوں پر آس پڑھ دیں یعنی کہ امید ٹوٹ گئے آس پڑھنا نمبر دو آب آب ہونا آب آب ہونا کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ پانی پانی ہونا یعنی کہ بہت زیادہ شرمندہ ہونا نکل کرتے ہوئے نکل کرتے ہوئے پکڑے جانے پر پکڑے جانے پر اسلام شرم سے آب آب ہو گیا آب آب ہو گیا نمبر تین آنکھ کا تارہ ہونا آنکھ کا تارہ ہونا ہر بچہ اپنے والدین کی آنکھ کا تارہ ہوتا ہے یعنی کہ آنکھ کا تارہ ہونا کا مطلب ہوتا ہے راج دلارہ ہونا یعنی بہت پیارہ ہونا دل کے قریب ہونا ہر بچہ اپنے والدین کی آنکھ کا تارہ ہوتا ہے نمبر چار آنکھیں چھرانا آنکھیں چھرانا آنکھیں چھرانا کا مطلب ہوتا ہے کسی کو نظر انداز کرنا مطلب پورا ہوتے ہی کامران مطلب پورا ہوتے ہی کامران نمبر پانچ آنکھیں چھرانا آنکھیں چھرانا نمبر پانچ اٹھکے لیاں کرنا اٹھکے لیاں کرنا اٹھکے لیاں کرنا یعنی کہ اپنے شوک پورے کرنا کھے لیاں کرنا بچے خوشی سے بھاگ میں اٹھکے لیاں کرنے لگے بچے خوشی سے بھاگ میں اٹھکے لیاں کرنے لگے یعنی کہ کھے لیاں کرنے لگے مستیاں کرنے لگے نمبر چھے آگ برسانا آگ برسانا یعنی کہ بہت زیادہ گرمی ہونا جون کی گرمی تو اسمان نمبر چھے لگے بھاگ بھاگ ہونا یعنی کہ بہت خوش ہونا بیٹے کی کامیابی کی خبر سن کر ماں ماں بھاگ بھاگ ہو گئی یعنی کہ خوش ہو گئی نا اس کی خبر سن کر آٹھ نمبر آٹھ بے پروائی بے پروائی کرنا یعنی کہ لا پروائی کرنا کسی چیز سے غفرت بھرت ہمیں اپنی تعلیم تعلیمی تعلیمی ہمیں اپنے تعلیمی معاملات ہمیں اپنے تعلیمی معاملات سے بے پروائی نہیں کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے ہمیں اپنے تعلیمی معاملات سے بے پروائی نہیں کرنی چاہیے نمبر نو پگڑی اتارنا پگڑی اتارنا پگڑی اتارنا کا مطلب بتا ہے یعنی کہ عزت اچھالنا امتحان میں تیسری بار فیل ہو کر سلیم سلیم نے اپنے والدین کی پگڑی اتار دی پگڑی اتار دی امتحان میں تیسری بار فیل ہو کر سلیم نے اپنے والدین کی پگڑی اتار دی نمبر دس پانی پانی ہو نا جیسے کہ ہم نے اوپر کیا آب آب ہو نا اس کا بھی مطلب وہ ہی ہوتا ہے شرم پکڑے جانے پر جیسے اوپر ہم نے کیا تھا نا نکل کرتے ہوئے پکڑے جانے پر چوری کرتے ہوئے پکڑے جانے پر چور شرم سے پانی پانی ہو گیا چور شرم سے پانی پانی ہو گیا جی بچو یہ ہمارے محاورات دس ٹوٹر مکمل ہو گئے ہیں اب ہم اس کو repeat کر لیتے ہیں انوان محاورات کا جملوں میں استعمال نمبر ایک عوص پڑھنا کرا اندازی میں انعام نہ ملنے پر سب کی امیت پر عوص پڑھ گئی نمبر دو آب آب ہو نکل کرتے ہوئے پکڑے جانے پر اسلام شرم سے آب آب ہو گیا نمبر تین آنکھ کا تارہ ہو نمبر آب نمبر آب 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 ہمیں اپنی تعلیمی معاملات سے بپروائی نہیں کرنی چاہیے نمبر نائن نمبر نو پکڑی اتارنا یعنی کہ عزت اچھالنا امتحان میں تیسری بار فیل ہو کر سلیم نے اپنے وادہین کی پکڑی اتار دی نمبر دس پانی پانی ہونا چوری کرتے ہوئے پکڑے جانے پر چور شرم سے پانی پانی ہو گیا جی تو پیارے بچوں آپ کا ہومورک ہی ہے کہ یہ جو محابرات کا جملوں میں استعمال ہم نے کیا یہ آپ نے ہومورک میں نیٹ کاپی کے پر لکھنا ہے اس کے بعد بہت اچھے طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے یاد کرنے کے بعد اس کو ایکسٹرا رف کاپی کے پر زبانی اس کی پریکٹس کرنا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا بیٹا آپ کی امتحانات ہیں آپ اپنے امتحانات کی چیاری ساست کرتے چلے جائیں تاکہ جب آپ کو ڈیٹچین ملے امتحانات چورو ہو تو آپ کو کسی بھی قسم کی پرابلم نہ ہوگی تو پیارے بچوں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ ایک نئے ٹاسک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اور یہ بھی بتاتی چلوں کہ آپ کا سلیبس تقریب ان اینڈ ہو گیا ہے کچھ چیزیں رہ گئیں وہ اگلے دو تین لیکچر میں کمپلیٹ ہو جائیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک اپنے گھروں میں رہیں نفوز رہے اندار فرس